تائم کرنا صحیح نہیں ہے بچوں کو مسجد میں لانے کی کیا شراری حیثیت ہے دیکھیں یہ مسئلہ تھوڑا سوڑا سے اس کو سنیں اور سمجھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر فرمان عالی شان موجود ہے کہ مسجد کو پاگلوں بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ لہٰذا بچوں کے سلسلے میں اب تفصیل یہ ہے کہ اتنے چھوٹے بچے کو مسجد میں لانا جو پشاب کبھی نہ بتا سکے اور اس کی وجہ سے مسجد آلودہ ہو یا دریاں وغیرہ خراب ہوں یا آلودہ نہ ہو مثلا آپ نے پیمپر وغیرہ باندھا ہوا ہے لیکن وہ پشاب کر دے گا اور پشاب کو پھر مسجد میں اٹھا کر لانا یہ لازم آئے گا ایسے چھوٹے بچے کو مسجد میں لانا حرام ہوتا ہے اتنا بڑا بچہ جو پشاب وغیرہ کو تو بتا سکے پشاب نہیں کرے گا لیکن وہ سیکھے گا نہیں تو بھاگے گا دوڑے گا لوگوں کی نمازیں خراب کرے گا شور مچائے گا نزدیک ہے کیونکہ نمازیں خراب کرے گا اس کو دور رکھنا چاہیے اور اتنا بڑا بچہ جو پشاب وغیرہ کبھی بتا سکے اور عدب سکھائیں تو وہ سیکھے جیسے چھٹا سال پانچ سال چھ سال کا بچہ اور بعد عدب ہے باپ کے ساتھ بیٹھے گا سیکھے گا بھی تو ایسے بچے کو لانا مستحب ہوتا ہے افضل ہوتا ہے باعث سواب ہوتا ہے اس سے ہمارے وہ بھائی میں اندرہ درس حاصل کریں خصوصا جو گاؤں کی مسجدیں ہیں خصوصا ایسی مسجدیں جو شہروں میں ہیں لیکن وہاں کے کمیٹی والے جو ہیں وہ صاحب علم نہیں ہے برادری سسٹم قائم ہے یہ لوگ بچوں کو لاتے ہیں اندر اگر امام بچارہ منع کرنے کی جرت کر لے تو اسی کو زلیل کر دیتے ہیں بلتے ہیں بچے ہمارے آئیں گے مسجد میں کون روکتا دیکھتے ہیں تو بھائی کوئی نہیں روکے گا ٹھیک ہے لیکن اب میدان معاشر میں اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا تکبر سے اپنے آپ کو نکالیں شیطان وہ سب سے بڑا متکبر تھا فرون نے بھی تکبر کیا جس جس نے تکبر کیا اللہ نے اس کو دنیا میں بھی زلیل کیا اور آخرت میں بھی زلیل ہوگا زلط والا کام نہ کریں یہ مسجد ہے اللہ کا گھر ہے آپ کی پرائیوٹ پرپرٹی نہیں ہے کہ جس کو چاہیں آپ داخل کریں جس کو چاہیں نکالیں یہاں پر جب آپ داخل ہو گئے تو اللہ کا قانون چلے گا اور اس کو فالو کرنا اس کو ماننا ہر ایک پر واجب اور فرض ہے اس لئے چھوٹے بچوں کو ہرگز نہ لے کر آئیں جو ماں باپ عمرے پہ بچوں کو لے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور مسجد حرام کی بے خرمتی کرواتے ہیں اور اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیمپر بندوا کے لے جاتے ہیں اور وہاں پہ پشاب بھی پیمپر میں ہوتا ہے یا اور انہیں پوٹی وغیرہ کی ہوتی ہے اور وہ پھر تواف کے دوران بھی اٹھائے ہوتے ہیں یہ بروز یہ قیامت اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے اچھی طرح یاد رکھیں یہ آپ کو اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ اس کا عمل آپ کے لئے دلیل نہیں ہے آپ کے لئے قرآن و حدیث کا عمل دلیل ہے اس لئے برا مانے بغیر اگر چھوٹے بچوں کو لے جانا بہت ضروری ہو تو ایک فریق جا کے عمرہ کرے تواف کرے دوسرا اس کو بچوں کو مسجد کے باہر لے کر بیٹھے پھر وہ جب آ جائے تو پھر یہ جا کر کریں یہ سمالیں اس طریقے سے کرنا ضروری ہے چھوٹے بچوں کو لے جانا منع ہوتا ہے